اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم پڑھیں گے پوٹینشل پارٹیکل ان فائنائٹ پوٹینشل ویل کے بارے میں تو سب سے پہلے میں میٹنگ سٹار کرتا ہوں یہ نیو میٹنگ میں نے سٹار کر دی تو اب میں فائل شیئر کر لیتا ہوں آپ سے تو ہمارا ٹاپک ہے پارٹیکل ان وان دیمیشنل فائنائٹ بوکس آپ نے پہلے پڑھا ہوگا کہ جو پارٹیکل ان وان دیمیشنل ان فائنائٹ بوکس ہے جو ان فائنائٹ بوکس ہوتا وہاں پر پوٹینشل جو اتر والز پہ وہ ان فائنائٹ ہوتا ہے لیکن جو پائنائٹ پوٹینشل ویل یہاں پر جو والز ہیں یہاں پر پوٹینشل فائنائٹ ہوتا ہے تو ان فائنائٹ پوٹینشل ویل میں کیونکہ والز پر پوٹینشل ان فائنائٹ ہوتا ہے اس لیے جو پارٹیکل ہوتا ہے وہ اس ویل کے اندر ہی اس ویل کے اندر ہی کیا کرتا ہے اسکیپ ہو جاتا ہے یہاں سے باہر نہیں جا سکتا کیوں کیونکہ پارٹیکل کو اسکیپ اگر وہ کرنا چاہے گا تو اس ویل سے باہر جانے کے لیے والس کے والس سے زیادہ انرڈی ہونے چاہیے والس پر انفائنیٹ پوٹینشل وال کے کیس میں انفائنیٹ انرڈی ہوتی پوٹینشل ہوتا ہے تو پارٹیکل کے پاس اتنی نظرگ نہیں ہوتی کہ وہ انفائنیٹ پوٹینشل کو گروز کسکے اس لئے جو انفائنیٹ پوٹینشل وال ہوتا ہے وہاں پر جو پارٹیکل ہوتا ہے وہ اس ویل کے اندر ہی باؤنڈ رہے کہ اس ویل سے باہر نہیں جاتا تو اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتی ہیں جو ان فائنلی پوٹینشل ویل ہے وہ ریئر ورلڈ میں اگزیسٹ نہیں کرتا اس لئے ہم فائنلی پوٹینشل ویل کو سٹیڈی کرتی ہیں یہاں پر اس کی واسپا پوٹینشل ہمیں وی نوڈ دیا ہوئے یہ وی نوڈ دیا ہوئے اور انسائیڈ پوٹینشل جو وہ وی نوڈ is equal to zero ہے اور اس کے باونڈی کنیشن دے x is equal to zero اور x is equal to l ہے دہ فائنائیٹ پوٹینشل ویل آلسا ناؤن ہے فائنائیٹ سکیر ویل بھی ہم اس کو کہتے ہیں is the concept of quantum mechanics it is an extension of infinite potential well in which a particle is confined to a box which has finite potential walls یہاں پر جو particle ہوتا ہے وہ box کے اندر ہوتا ہے اور جس کی walls پر جو پوٹینشل ہوتا ہے وہ فائنائیٹ ہوتا ہے unlike the infinite potential well there is the infinite potential well there is the probability associated with the particle found outside the box جو infinite potential well ہے تو وہاں پر probability outside the well وہ zero ہوتی ہے لیکن جو فائنائیٹ پوٹینشل وال ہے یہاں پر probability zero نہیں ہوگی کیونکہ اب potential فائنائیٹ ہے اس لئے جو particle ہے وہ وہ باہر بھی جا سکتا ہے یہاں پر وی نار پوٹینشل ہے یہاں پر وی نار پوٹینشل ہے تو particle یہاں سے باہر اس ریجن وان میں بھی جا سکتا ہے ریجن تو میں بھی جا سکتا ہے تو probability zero نہیں ہوگی کیوں جائے گا وہ ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں there must be non zero probability of the particle being outside of both when energy of particle is less than the particle energy barrier of the walls اگر particle کی energy walls کی energy سے کم بھی ہوگی پھر بھی particle باہر جا سکتا ہے کیوں جائے گا باہر process of tundling quantum mechanics کے مطابق اگر particle کی energy کم ہے اور بیر ے کی energy زیادہ ہے تو particle باہر نہیں جا سکتا لیکن quantum mechanics کے مطابق کیونکہ particle as a wave behave کرتا ہے اس لیے جو particle اس کے جنسل ہیں probability کے وہ ویل سے باہر جا سکتا ہے ان آل دوست کے energy کم بھی اور پھر بھی particle باہر جا سکتا ہے اور جو probability ہوتی ہے وہ انورسلی پروپورشنل ہوتی ہے energy کے جتنی energy زیادہ ہوگی potential barrier کی probability is universally proportional to energy of barrier اور جب potential barric energy زیادہ ہے تو probability کام ہوگی اور جب potential barric energy کام ہے تو probability زیادہ ہوگی آپ نے expression زیادہ لینا پھر بھی ہے particle of low energy ہے جو ہم نے کے اس میں particle low energy ہے اور جو پھر اینرژی کا زیادہ ہے تو کلاسکل یہ impossible ہے کہ باریر کو کرس کر جائے لیکن کوانٹم میکنکس مطابق وہ کیا کر جائے گا وہ ٹنل کر جائے گا تو دنگر ویو ایک ہم جانتے ہیں ہم 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 سائز ایک سائز تو ہم 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 نے ویل سپوٹ کی مائنس ایچ سکویر دوائے ایٹ پائی سکویر ایم دی سکویر سائز دوائے بی ایچ سکویر یہ ہم ہم ایٹ سائز ایک ویلیو ملغا دی اس ایک ایک سائز ای ی ای ہے جا سا ہمارے پاس بن جائے گا وہ ہے جو بعد arising کار ri دیوائیڈر پر ایٹ پائی سکوئر ایم ڈی سکوئر سائز دیوائیڈر پر ڈی ایک سکوئر مائنس وی نوٹ مائنس ای سائز ایکول تو زیرو تو ملٹیپلے کر دیں گا ایٹ پائی سکوئر ایم ڈیوائیڈر پر ایس سکوئر سے ہمارے پاس یہ ایک سکوئر بن جائے گا میرا خوش ٹائم میں بس لئی تھوڑا سامس لور ہے پہلے کبھی اس سکوئر لیکش دیا نہیں ہے تو نیکس پھر ہمارے پاس ایک سکوئر بن جاتا ہے یہ جو ہمارے پاس ایٹ پائی سکوئر ایم ڈیوائیڈر پر ایس سکوئر اس کو ہم لٹی کر لیتے ہیں کہ یہ ایس سکوئر کی ایکول ہے ہم اس لئے لٹی کیا ہے تاکہ ہمارے پاس جو سیکنڈ آرڈی دیفرینشل ایکوئیشن کی صحیح ایک سکوئر بن جائے تو دی سکوئر پر ایس سکوئر مائنس ایس سکوئر سائز ایکول ٹو دیڑو یہ ہمارے پاس اسپیشن بن گیا تو یہ جو ہمارے پاس شوڈنگر بیوئیشن یہ فار ریجن وان آئے فار ریجن تھری ہے تو پھر ہم نے اس کا یہ شوڈنگر بیوئیشن تو ہم اس کا کیا فائنڈ کرنا سلوشن فائنڈ کرنا تو شوڈنگر بیوئیشن فار ریجن وان کے لیے تو یہ ہمارے پاس سلوشن ہوگا سائی وان ایکول ٹو جو سقیatchے سر 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 اس کی تر شکریہ تو یہ ایک solution ہوتے لہے شو ڈنگر ویوکیشن کا جنرل solution یہ ہے سائی وان از ایکول ٹو اے ایکس پلس بی اے کی پاور مائنس اے ایکس ہے یہ جو والے کے لیے ہمارے پاس solution ہے region 3 کے لیے بھی سیم یہ solution ہوگا کونسٹ آپ نے چینج کر دینے ہے تو اگر ہمارے پاس جو دیفرنشن ایکسن بنتی ہیں وہاں پر آگے منس ہے تو پھر ہم جو solution لیں گے وہاں پر ایوٹا نہیں آئے گا تو جنکہ ہمارے پاس دیگر وان ریجر تھی کے لیے تویش دربان گئی یہ وہاں پر مائنس آر اس لیے پھر آیورٹہ یہاں پر نہیں آئے گا تو پھر ہم اس کو افسور کرتے ہیں فاردی جربان کے لیے دیگر وان کے لیے یہ اکلوشن ہے اے ایک پاور کئے ایکس پلس بے ایک پاور مائنس کئے ایکس ہے تو اگر ہم ایک پاور ایکس کی ویلیو لیں مائنس کئے ایکس ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ریجن وان ہے یہ والا اگر ایکس کی پر ویلیو عملے مائنس ہے تو یہ دیکھیں کوئی باؤنڈری نہیں ہے تو اگر پارٹیکل یہاں پر آتا ہے اگر ہم یہ ویلیو نہیں تو پارٹیکل ہم یہاں پر پارٹیکل کے پروبابیلٹی ہم فائنڈ نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہاں پر کوئی باؤنڈری نہیں ہے تو ہم کسی بھی ایک سیکنڈ کے لیے ہم نہیں کہہ سکتے کہ پارٹیکل کہاں پر ہوگا اس لئے یہ انفرنائیٹ ہوگا اور انفرنائیٹ پر پٹے سیل ویلیو فونکشن زیروں ہوتے کیونکہ وہاں پر پروبابیلٹی انفرنائیٹ ہوتی ہے تو پروبابیلٹی انفرنائیٹ ہوئی نہیں سکتے اس لئے جب انفرنٹی کے لیے جو ویلیو فنکشن وہ ہمارا پر کیا ہو جائے گا زیروں ہو جائے گا ہم جب یہ پارٹیکل لیتی ہیں تو اس کو ہم رسٹیکٹ کرتی ہیں تاکہ اس کی probability ہم find کا سکتے ہیں جیسے ہم نے infinite potential دے جاتا کہ particle value کے اندر کیا دو جائے تو ہم reflection اس لیے لگاتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ particle box کے اندر ہی موجود ہے جو اگر ہم یہ بولیں کہ box کے اندر کی probability کی ہے تو ہم کیا بولیں گے one چونکہ میں پتہ ہے کہ particle box کے اندر اس سے باعد نہیں جا سکتا لیکن اس case میں ہمیں کبھی بھی یہ نہیں کہیں کہ particle کہاں پہ ہے تو infinite کے لیے جو potential ہوگا وہ جو وے فنکشن ہوگا وہ zero ہوگا تو یہ بھی ا کے پاور مائنس کی ایکس یہ اپروچز اپروچ کر انفینٹی کو تو اید ایکس اپروچز تو مائنس اپینٹی تو یہ value یہاں پر zero ہو جائے گے کیونکہ یہاں پر جو وے فنکشن وہ کیا ہوتا ہے zero ہوتا ہے اسی طرح جو ریجن 3 کے لیے اگر ہمیں value لے اے کے پاور اے x کیونکہ یہ یہ جو ریجن 3 یہاں پر x کے value positive ہے اگر ہم x کے value positive لے تو یہ بھی آپ انفینٹی بن جائے گا اور یہاں پر بھی وے فنکشن کیا ہو جائے گا zero ہو جائے گا تو ہم اس کو بھی کیا کریں گے نگلیکٹ کر دیں گے تو ہمارے پر جو final solution کے فاری جنرمان اور ریجن 3 کیا بن جائے گا سائی وان is equal to a e کے پاور اے ایکس سائی 3 is equal to d e کے پاور مائنس اے ایکس تو شوڑنگر وے فنکشن آپ نے ریجن امان ریجن 3 کے لیے مجھے ڈنگر وے فنکشن ڈرائیو کی ان کے سلوکشن بھی ہم نے نکال لئی ہے آپ سے ڈنگر وے فنکشن فاری جنرمان 2 کے لیے ہم نے ڈرائیو کرتے ہیں تو وہ یہ سیم سارا کچھ آپ نے لکھنا ہے بس آپ یہاں پر جو سیکنڈ ریجن ہے یہاں پر e energy کے جو پارٹیکل ہوتی ہے جو و ناوٹ ہوتا ہے یہ پوٹینشل بیریئر کے انرڈی ہوتی ہے وہ جیرو ہوتی ہے تو اس لئے e جو ہوتی ہے وہ انرڈی کے ہوتی ہے پارٹیکل کے انرڈی جارہا ہوتی ہے تو ہمارے پاس یہ ایکس پریکشن بن جائے گا تو ملٹیپلی کر دیا پروس سیم جیسے ہم نے پہلے کیا تھا وہاں پر ہم نے ایک اکل کیا تھا وہاں پر ہم کئے اکل کر دیں گے تو ہمارے پاس دینگر ویوکیشن بن جائے گی دی سکریر سائی ڈیوائیڈ اپر ڈی ایکس پر پلاس کے سکریر سائیڈ ایکوال ٹو دیرو تو یہاں پر دینگر ویوکیشن میں پلاس آ رہا ہے ڈیفرینشل ایکویشن میں پلاس ہے تو یہاں پر جو اس کا سلویشن آگا وہاں پر آئیورٹا آئے گا تو جو اے کے پار آئیورٹا کے ایکس ہے وہ کاؤس کے ایکس پلاس آئیورٹا سائن کے ایکس تو انہیں کو سالو کیا ان کی ویلس پٹ کی تو پھر ہم کیا کریں گے انہیں کو ملٹی پلے کر دیا ایکس پرائم سے ملٹی پلے کر دیا پھر ہم کاؤس کی ایکس وہ کامل لے لیں گے اور سائن کی ایکس وہ کامل لے لیں گے تو سائی ٹو اس ایکس پرائشن پھر ہمارے پاس ایکس پرائشن آ جائے گا پھر آگے سنس ویر فنکشن ڈیریویٹی بار آلویس کانٹینویس ہے یہ ایک پروپیٹی ہے کہ ویر فنکشن میں کانٹینویس ہی ہوتا ہے اگر ویر فنکشن کانٹینویس نہیں ہوگا تو پھر ہم جو شدنگر ویر فنکشن ہے جس سے ہم ویر فنکشن نکالتے ہیں کیونکہ شدنگر ویر فنکشن انہوں نے وہ کٹینیویس ہے جس سے ہم ایک پروپیٹیوں تو ایک پر we ever کا تک دیس فنکشن کانٹینویس ہی کٹینیویس ہی پارٹینیویس ہے یہ separ치 حول تو ہمیں پارٹیکل کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہوگا کیونکہ پارٹیکل کے ساری انفرمیشن ویف فنکشن کے اندر ہی ہوتی ہے تو پھر جب ہمیں پارٹیکل کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہوگا پھر کوانٹم میکنکس لائی ہی نہیں کرتی تو ویف فنکشن is always continuous and its derivative are always continuous تو مارے پاس بانڈی کنیشن 4x is equal to 0 یہاں پر ویف فنکشن 1 اور 2 equal ہوں گے اور اس کا ڈریویٹر بھی equal ہوں گا تو ویلس پوٹ کی سائی 1 اور سائی 2 کی اور پھر بانڈی کنیشن پوٹ کر دی تو ہمارے پاس آ جائے گا a is equal to e اب ہم اس کا ڈریویٹر بھی لیں گے تو ڈریویٹر بھی جب لیں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا capital a small e to power a x is equal to minus e k x اور پھر ہمیں ویلس بانڈی ویلس پوٹ کر دی اور پھر ہمارے پاس ایکس پیش بن گیا ایک capital a small is equal to k x اب ہم نے جو شوڈنگر ویلس پوٹ کا solution فاریجن 2 ہے یہ والا یہ دو ایسو پارٹ پر مشتملہ cause k x اور sine k x ایک even ہے اور ایک cause ہے کیونکہ جو wave ہے جو particle کیونکہ wave کے باکس کے اندر وہ confine فاریجن 2 تو اس لئے وہ وہاں پر sine wave اور cause wave وہ sine wave بناتا ہے اس لئے جو دیجن 2 کا solution ہے وہ اس پر cause x اور sine x پر لائی کرتا ہے cause x even function ہوتا ہے اور sine x odd function ہوتا ہے even function وہ ہوتا ہے کہ even function کا فارمولا ہوتا ہے f minus x is equal to fx اور جو odd function کا فارمولا ہوتا ہے f minus x is equal to minus fx تو ہم اس کو individually ہم اس کو solve کریں گے تو ہمارے پاس جو boundary condition x is equal to val اس پر ہم جو cosine جو even function ہے وہ equal ہو گا d e کے پاور minus a کے جو e ہے یہ جو region 3 کا solution ہے d e in the power minus a l تو اس کا limit سے وہ put کر رہی تھی تو پر ہم پاس آجائے کہ e cause k l اور d e کے پاور minus a l جس کے ڈیریویٹیو دے لی اور پھر بانڈی کنڈیشن پوٹ کر دی تو پھر ہمارے پاس یہ ایکسپریشن آ گیا یہ کوئیشن کو اس کو ہم نام دے دیتے ہیں اور اس کو کوئیشن نمبر ون کا نام دیتے ہیں تو دونوں کو ہم کیا کر دیں گے ڈیوائیڈ کر دیں گے تو ہمارے پاس ایکسپریشن آ جائے گا k tan k l is equal to a تو یہ فارمولہ فار آلاوڈ انرگی سین سے ان کے آر فنکشنز آف انرگی ہیں تو ہم لیٹ کر لیتے ہیں اس کو مزید سمپلیفائی کرنے کے لیے z کو equal کر لیتے ہیں k l کو d not کو ہم equal کر لیتے ہیں group of constant کو l over h bar 2m v not کے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں جو ہمارے جو ہم نے دو constant ہم نے لیٹ کیے تھے a2 ہم نے constant پہلے سٹارٹی میں لیٹ کیا تو کون ہے k constant پھر دونوں کو یہاں کر دیں گے ہم ان کا square لیکن دونوں کو add کر دیں گے تو پھر ہمارے پاس یہ solution آ جائے گا expression بن جائے گا a2 تلا square is equal to 2m v not divided by h bar square اس کو ہمیں question number 3 کا نام دے لیتے ہیں اور چونکہ ہم نے یہ لیٹ کیا تھا z not is equal to l over h bar تو اس کا ہمیں l is a multiply ہو جائے گا divide ہو جائے گا اس کا square لیں گے تو ہمارے پاس کسی value آ جائے گا 2m v not h bar square اگر اس کے equal as z not square divided by l square تو یہ values ہم نے question number 3 میں put کر دیں گے تو جب value is a question number 3 میں put کر دیں گے جو solve کر کے تو ہمارے پاس آ جائے گا a n is equal to z not square minus z square hall کا square root اس کو ہم question number a کا نام دے لیتے ہیں اب ہم جو a کی value ہمیں put کر دیں گے جو a کی value ہمارے پاس کیا ہے k l جو ہم نے پیچھے ہمیں let کیا تھا یہ دیکھیں یہ value ہے k tan k l یہ ہم ایک value put کر دیں گے تو جب ہم نے ایک value put کر دیں تو ہمارے پاس k l tan k l is equal to z z not square divided by z square minus 1 کا hall کا square اٹھا جائے گا تو پھر ہم نے یہاں سے z square common alia اور یہ z سے k l is equal to z ہوتا ہے ہم نے پیچھے let کیا یہ دیکھیں page number 60 پہ ہم نے let کیا تھا کہ k l is equal to z جو ہم نے یہاں پر put کر دیں گے کہ k l is equal to z ہے اور k l is equal to z تو z z سے کارٹک ہے تو ہمارے پاس expression آگے tan z is equal to z not square divided by z square minus 1 hall کا square root یہ ہمارے پاس energy کا relation ہے particle inside the finite potential for human function کے لئے اب ہم اور function کو solve کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس region 3 جو boundary ہے وہ ہمارے پاس x is equal to l اس پر wave function 2 اور wave function 3 equal ہوں گے جو wave function 2 ہم صرف odd function والا part لیں گے وہ x sin k l اور جو region 3 کا solution ہے وہ وہی رہے گا d e کے پار minus a l تو boundary condition میں ہم نے یہاں پر put کر دی ہیں پھر اس کا derivative بھی equal ہوں گا وہ اس کا ہم differentiate کریں گے differentiate کر کے ہم boundary conditions لگا دیں گے تو ہمارے پاس x پیش بان جائے گا x k cos k l is equal to minus d e k por minus a l اس کو ہم question number 5 کا نام دے لیتی ہیں تو ہمیں divide کر دیں question number 4 اور 5 کو جیسے ہم نے پیچھے کیا تھا تو ہمارے پاس کیا بان جائے ایک expression minus k code k l is equal to a تو پھر انگیہ کرتی ہیں which ہی طرح a کی value put کی a کی value کیا ہے یہ والی question number a میں a کی value put کر دی یہ question number a ہم نے بنائی تھی یہاں پر a کی value put کر دیں تو جب value particle put کر دی ہمارے پاس کہا جائے کہ minus k l code k l اور جو k l equal to z ہے تو وہ solve کریں ہمارے پاس ہاں جائے کا k l equal to z not square اور 10 square minus 1 کا whole square root تو ہمارے پاس energy relation فار odd function کے لیے دونوں میں differentiate ہم دیکھ لیتے ہیں جو infinite potential ویل یہاں پر جانتے کہ potential finite ہوتے ہیں اور finite potential ویل میں potential کے اوٹ ہوتے ہیں ان finite potential ویل میں جو probability outside particle outside level 0 ہوتی ہے اور finite potential ویل یہاں probability outside level 0 نہیں ہوتی finite potential ویل میں ایک ہوتا اور finite potential ویل میں 3 تنل کر جائیں اور تنل لنگ is direct is universal proportion to energy of بہری میں آپ کو بتا چکے کہ جتنی potential بہرک energy زیادہ ہوگی تنل لنگ کی probability کم ہوگی جسی potential بہرک energy کم ہوگی تنل لنگ زیادہ ہوگی اور یہ بھی آپ یاد ہے تنل لنگ کبھی بھی 0 نہیں جائے گی تو پھر ہم جو ایزنبر کانسٹر وائلائٹ کر جائے گا کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم پارٹیکل کی پوزیشن نہیں کر سکتے تو جب وائلائٹ کرے گی تو اس لئے probability کبھی 0 نہیں ہوتی انرگی پارٹیکل کے minimum جو انرگی وہ کبھی 0 نہیں ہوتی اس کو ہم کہتے ہیں 0 پوزیشن پارٹیکل کے پاس انرگی ہوتی ہے تو سیمپل شورٹ میں میکرسکور پوزیشن انرگی کبھی 0 نہیں ہو سکتی تو جو ہم نے انرگی ریجن ڈرائی کیا وہ تھا ای 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 سکر ای سکر ای سکر ای سکر اور یہ ہمارے پاس دو انرگی ترزیشن ہیں گے ایک ای اور ایک اور فنکشن کے لیے یہ نہیں کرتا یہ پوزیشن جو پارٹیکل ہوتا ہے وہ کنفائنڈ ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا تو یہ ہمارے پاس کمپلیٹ ہو گیا تو اگر آپ کو میری ویڈیو لائک پسان رہے تو آپ میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور جو بیل کی گھنٹی وہ آپ لازم کہیں تاکہ آنے والی آپ کو ویڈیو سب سے زیادہ پہلے مل جائیں کوانٹم مکانکس کو سب جائیں تو میری پوری کوشش ہو کہ کو میں ایزی ویسے بتاؤ تاکہ جتنے بھی یونیورسٹی ایسکرونٹ جن کو کونٹم میں بہت ہی مشکل آتی ہے انشاءاللہ تعالی میں اس کو بہت ہی ایزی بیسے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے تو آپ آپ اپنے سجیشن کمنٹ میں دے سکتے ہیں تو آن لائن میں میرا ایکسپری بھی نہیں ہے اس لئے آج تاکہ سیش جاؤ گا تو کیسے یہ لیکچے دیتی سکتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو کوانٹم مکانیکس میں کوئی بھی مشکل نہیں ہو انشاءاللہ تعالی آپ جتنے بھی سکتے ہیں وہ آپ پوچھ سکتے ہیں تینک یو ویری میکچ دعاوں میں یاد رکھیں میرا کہنے بنائے کا مقصد یہ جو غریب سوڈنٹ ہیں جن کو مشکل فیش چاہتے ہیں جو ٹوش فور نہیں کہ سکتے ہیں وہ میرے کہلنٹ پہ ان کو سارے نورس بھی ملیں گے اور ان کی ساری حیلپ بھی ہوگی انشاءاللہ تعالی تینک یو ویری مچ